السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ ڈی چو کے مقام پر جی موجود ہوں یہ پیچھے روڈ ڈی چو کی طرف جا رہی ہے اور اسلام آباد کے اندر آج سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اتنی شیلنگ ہے اتنی شیلنگ ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور چلنا مشکل ہو جاتا ہے ریکارڈ کرنا مشکل ہے اس شہر کے اندر سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے حالات آپ کی سوچ سے زیادہ اس وقت اسلام آباد کے خراب ہو چکے ہیں لیکن عمران خان کے خلاڑیوں کی کیا بات ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں شیل برداشت کر رہے ہیں مجھ جیسے لوگ جب ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے شیل آ رہے تھے اور ریکارڈنگ ہو نہیں سکی وہاں سے آپ کہلیں کہ نکل نہ پڑ گیا لیکن عمران خان کے خلاڑی اس تمام تر شیلنگ کا اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں ذرا میں اسلام آباد اور جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں نمبر وان تو جناب علی امین گنڈاپور ابھی تک جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اسلام آباد نہیں پہنچے برہان انٹرچینج سے وہ آگے آ چکے ہیں لیکن اب ایک بڑا جس ہے کہتے ہیں آگ کا دریا وہ گنڈاپور نے عبور کرنا ہے کیسے ہلیکوپٹر سے شیلنگ ہو رہی ہے گنڈاپور کا کافلہ ہلیکوپٹر سے شیلنگ ہو رہی ہے مسلسل شیل برسائے جا رہے ہیں دوسری طرف دوسری طرف اطلاعات یہ آ رہی ہیں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں سیدھی فائرنگ ہو رہی ہے پنجاب پولیس جو ہے کیونکہ اب گنڈاپور کا کافلہ پنجاب کی عدود میں داخل ہے تو پنجاب پولیس نے وارٹر کینن لاتھی چارج جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا جب نہیں لوگ منتشر ہوئے اور وہ بزید ہیں کہ وہ اسلام آئیں گے تو اب اطلاعات یہ ہے کہ ان پر سیدھی گولیاں برسائی گئی ہیں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئی ہیں گولیوں کی وجہ سے علی امین گنڈاپور کے مطابق ان کو ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے تو لہذا یہ اس وقت صورتحال ہے موسر نکوی وفاقی داخلہ ہلیکاپٹروں پر مسلسل پورے اسلام آباد کی نگرانی کر رہے ہیں اور کہ اسلام آباد کے اندر چل کیا رہا ہے پولیس کیا کنٹرول کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ابھی ہم ڈی چوک پر تھوڑا سا ڈی کوڈنگ کرنے کے لیے ڈی چوک سے آگے آئے ہیں کیونکہ وہاں پر ڈی کوڈنگ پوسیبل ہی نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ افسی اتنی ہے ڈنڈے ہیں ان کے ہاتھ میں پولیس ہیں رینجرز ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے ہی ظاہر ہے وہ جو حال کرتے ہیں اور اس کے اوپر شیلنگ ہی اتنی ہے شیلنگ ہی اتنی ہے کہ آپ اس کو برداشت ہی نہیں کر پاسے لہذا اس وقت موسر نکوی جو ہیں وہ فضائی نگرانی کر رہی ہیں ہلیکاپٹر سے وہ نگرانی انہوں نے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں ہلیکاپٹروں سے شیلنگ ہو رہی ہیں اب ایک اور خبر سننیں خبر یہ ہے کہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کو جناب اسلام آباد بلالیا گیا ہے شہباز شریف نے فوری طور پہ انہیں اسلام آباد تلب کیا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ کے پی کے کے اندر گورنر راج کی تیاریاں ہو رہی ہیں ایک بڑا صوبہ ایک ایسا صوبہ جہاں کہ لوگوں نے اپنا مینڈٹ چوری ہونے سے بچایا ایک ایسا صوبہ جنہوں نے خان کو ٹو تھرڈ میجورٹی دلوائی تو لہٰذا ٹو تھرڈ میجورٹی رکھنے والا جو ایک صوبہ ہے ایک حکومت ہے اس کے خلاف اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ گورنر راج کی وہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں فیصل کریم کنڈی کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے اور دوسری اس سے بڑی خبر ہے فوج کو جناب نوٹیفکیشن مل گیا ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور گو اہیڈ فوج کو دے دیا گیا ہے کہ آپ آئیں اسلام آباد آئیں پولیس ناکام ہو گئی ہے ابھی یاد رہے کہ گنڈاپور کا کافلہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد کے لوگ ہیں آمر مغل کے لوگ ہیں دیگر اسلام آباد کے وکلہ ہیں اسلام آباد کے خلاڑی ہیں پنڈی کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں نے ہی ایف سی کو پولیس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اب جو گنڈاپور کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں انتہائی تگڑے انتہائی بہادر تو لہذا اسلام آباد کے انتظامیہ کو اسلام آباد والوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہوا ہے کہ وہ روک نہیں سکے گئے ان کے بس کی بات نہیں ہے وہ اسلام آباد کے لوگوں سے انیمٹ پا رہے ہیں شیلنگ کر رہے ہیں لوگ پھر آ جاتے ہیں شیلنگ کرتے ہیں لوگ نعرے لگاتے ہیں اور لوگ ایسی ایسے نعرے لگا رہے ہیں جو چلائی نہیں جا سکتے تو لہذا اس لیے جناب فوج کو گرین سگنل دے دیا گیا کہ آپ آئیں آپ معاملات سمالیں دوسرا نمبر پہ خان کی تینوں بہنیں خان کی تینوں بہنیں جناب گرفتار ہو چکی ہیں عمران خان کی بہن نورین خانم کو بھی گرفتار کر لیا گیا اس کے علاوہ علیمہ خان کو گرفتار کر لیا گیا ڈاکٹر عزمہ خان کو گرفتار کر لیا گیا تو لہذا خان کی تینوں بہنیں گرفتار اومی ڈی چوک سے اور اس کے بعد انہیں تھانا سیکٹری ایٹ منتقل کر دیا گیا ہے لہذا اس وقت سیچویشن کیا ہے وہ جو میں نے آپ کو دن کو بتایا تھا نا جی کہ موٹر وے پر انہوں نے موٹر وے اکھیڑ دی ہے خند کے خود دی ہیں وہ خند کے خان کے خلاڑیوں نے دس منٹ کے اندر جو چار گھنٹے لگا کے خند کے خودی تھی نا وہ خند کے بند کر دی گئی ہیں وہ خلاڑیوں نے بھریک وہ خند کے اور وہ جناب اس کو کر کے آگے نکل چکے ہیں لہذا اس وقت اسلامباد جو ہے وہ صورتحال خراب ہو رہی ہے بہت خراب ہو رہی ہے اور خان کے خلاڑی جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ گنڈا پور جب اسلامباد پہنچتا ہے کیا پہنچ پاتا ہے یا نہیں پہنچ پاتا اب یہ جو گورنر کو بلایا گیا ہے گورنر راج کی دھمکی فوج کو بلا لینا میں نے آپ کو آج دن کو ہی بتایا تھا کہ اسلامباد والوں کے لیے ناکابلے قبول ہے وہ آخری حد تک جائیں گے آخری حد تک جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی کر گزر وہ کچھ بھی کر گزریں گے لہذا اس وقت پوری قوم دعا کرے کیونکہ میں اسلامباد میں موجود ہوں ہم جو اسلامباد میں سیٹویشن وٹنس کر رہے ہیں اچھی خبریں نہیں آ رہی فوج کا آ جانا گورنر راج پر شیدی فائرنگ تو معاملات نو مئی وہ جو نو مئی پلس آپ کہہ سکتے ہیں نو مئی پلس اس وقت صورتحال ہونے جا رہی ہے کسی کو نہیں بکشا جا رہا کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا فوج کہتی ہے ادارے کہتے ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ بھائی جان زیرو ٹولرنس ہے ہم نے شنگائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کروانی ہے ہم ملیشن وزیراعظم کے سامنے شرمندہ ہوئے ہیں بڑے این وفود آ رہے ہیں ریاست کا معاملہ ہے لہذا ریاست کی خاطر ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کر گزریں گے تو لہذا اس وقت اسلامباد اس وقت ملک ایک بڑے تصادم ایک بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے لیکن جو پوزیٹیو چیز ہے دیکھیں آپ سمجھ رہے ہوں کہ ڈرا رہا ہوں میں آپ کو فیکٹ آپ کے سامنے فیکٹ رکھ رہا ہوں جو پوزیٹیو چیز ہے سیدھی گولیاں شدید شیلنگ پولیس پوج ایف سی سب کچھ راستے بند کنٹینر مار دھار پکڑ دھکڑ اس سب کے باوجود عمران خان کے خلاڑی جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس ساری فستائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک اور چیز اگر آج خان کے ہلاڑی پہنچ گئے ریاست ناکام ہو گئی تو پھر ظاہر ہے آج صبح میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ مارشاللہ کی بھی جونج ہے مارشاللہ کی طرف میں معاملات جا سکتے ہیں تو بہرحال اس ساری فستائیت کے باوجود ابھی تک کی جو فاتح ہے وہ گنڈاپور ہے پی ٹی آئی ہے عمران خان ہے اور اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ میچ کون جیتا ہے معاملات کس طرف جاتے ہیں خان کی بہنوں پر ہاتھ اس سے پہلے کبھی نہیں ڈالا گیا بڑی بڑی مشکلات آئیں اب خان کی بہنیں بہنیں عزت ہوتی ہیں گیرت ہوتی ہیں تو لہذا اب خان کی پہلے بیوی کو گرفتار کیا جیل میں رکھا اب خان کی تینوں بہنوں پر بھی ہاتھ ڈال دیا گیا اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے زیرو ٹولرنس لیبل ہے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا لہذا آپ دعا کریں